آج ہم اپنے چینل مذہر زیشان سیمن ڈی ٹو مذہر بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک عاشق اور سچے پیار کرنے والے شخص سے جو ہے ملواتے ہیں ان سے سنتے ہیں کہ ان کو سچی محبت کر کے کیا تکلیف ملی ہے جی جناب کیا نام ہے آپ کا تکلیف تو اتنی سے ملی ہے بے درد زمانہ پتھر دلتا کسی حالات میں آ کر چھوڑ گیا ٹھیک ہے اپنے قسمت دھوننے کے لیے جاتا ہوں ویران جنگلوں میں لیکن پریوں کی برسات کی آوازیں سن کر واپس مڑاتا ہوں کہ شرما جاتا ہے چاند مجھ سے ٹھیک ہے حالات کے قدموں میں کبھی کلندر نہیں جھکتے ٹوٹے جو ستارے مگر زمین پر نہیں گرتے گرتے ہیں بڑے شونک سے سمندر میں سب دریا پر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتے نصرتوں کے میلے میں اٹھا لی کپی تیل کی پتھروں کی پارش پڑھنے لگی اور شما پتھروں پر بگلنے لگی جن کی آنکھوں سے پھول برستے ہیں وہ کانٹوں کا ترد کیا جانے جس نے کبھی محبت نہ کیا وہ جدائی کا گم کیا جانے اللہ اور اللہ نبی کے رسول کے پیارے کہاں کہاں ہیں یہ کسی جن پرن کو معلوم نہیں وہ تو کچھ ڈھونڈ رہے ہیں یہ آپ کیوں بنانا شروع ہے عشق میں تو یہ عشق میں جو جس لڑکی سے آپ پیار کرتے تھے تو وہ آپ کو چھوڑ گئی ہے نہیں وہ بھی ہے لیکن نراض ہے کوئی دن کے لیے کیوں نراض ہے پتہ نہیں بچپن میں وعدہ کیا تشادی کریں گے آپ کہتے ہیں ہمارے گھر نہ آیا کرو تو پھر نراضگی یہ کب تک رہے گی آپ نے جب تک ان کا دل رہے تو آپ شادی ان سے نہیں کرتے یا وہ آپ سے نہیں کرتے آپ وہ خود ہی نہیں کرتے ہم تو منتے کر کر کے تھک گئے ہیں اور بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں بس ان کے عشق میں یہ چیزیں بنانے لگ گئے ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں ایسی ایسی جو آپ کے دل کہے گا وہ چیز ہم تیار کر دیں گے تو آپ کیا کیا چیز بنا لیتے ہیں عشق میں خلم پاک مشک تیر تلوار شیشہ کنگا تو اس کے اوپر آپ یہ اب آپ کیا بنا رہے ہیں وائلٹ بٹوہ اچھا بٹوہ تو آپ اس بٹوہ کے اوپر آئی لاویو لکھ لیں گے وہ بھی لکھ لیں گے لیکن انگلیش میں ذرا کچھے ہیں ان پڑھنا سفید جسے آپ پیار کرتے ہیں وہ بڑی لکھی ہے وہ تو بہت زیادہ بڑی لکھی ہے تو اس نے ریجیکٹ کیوں کیا اس نے کیا اس کے گھر والوں نے کیا اس نے اسی لئے ریجیکٹ کر دیا بچپن میں کیا نہ پڑھو میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرتی ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم بھی جانگلی لوگ ہیں کہیں نہ کہیں یاد کریں گے تو پہلے آپ کو جب محبت ہوئی ہے اس کو ہوئی تو پہلے نہیں معلوم تھا اس کو پہلے اس کو تو معلوم تھا اس نے تو پورے اسرت خواہش کی تھی رو کر بچپن میں کہ جاؤ ہمارے لئے کسی طرح بار پر منت مانگا اور ہم لال شباز کے لندر چلے گئے منت مانگنے کے لئے اب منت پوری ہوئی نہ ہوئی یہ دنیا کو پتے ہمیں نہیں پتے تو پھر یہ جدائی جو ہے بلکل جدائی ہے یا دوبارہ ملنے کا بھی کوئی چانس ہے ملنے کا چانس ہوگا عید پہ عید پہ تو آپ عید پہ مل سکتے ہیں یہ آپ کا دل کہہ رہے ہیں آن دی آگے عید آئی کی روزوں والے پھر ملیں گا یعنی کہ آپ کو کھل چانس ہے بھئی مجھے مل جائے گی انشاءاللہ خدا آپ بھے روزہ کرنا چاہیے انسان پہ نہیں تو آپ سچے دل سے اسے پیار کرتے ہو بلکل کتلا کتلا پیار کرتے ہو اسے جیسے ایک بہن بھائی سے پیار کرتے ہیں ماں بیٹی سے پیار کرتا ہے باپ بیٹی سے پیار کرتی ہے بیٹا باپ سے پیار کرتا ہے اس طرح سے تو وہ آپ سے کتنب کا پیار کرتی ہے یہ تو آپ اسے دل سے پوجھنا چاہیے یا اس سے پوجھنا چاہیے تو آپ نام بتانا pursue جانب گی نہیں نام بتا دیا تو پھر شو ہو جائے گا ایک شیر سنا دیں پھر آخر میں آخری شیر سنا دیں ہمیں کوئی آپ کے جو گہرے دل پہ لگا ہو جو یہ آپ کوئی شکی چوٹ لگی ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی شیر سنا دیں اپنوں کی طلب کرنے والوں ذرا گہروں کی طلب کرنا سیکھو پھولوں پہ چلنے والوں ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھو مقدر میں جو سکتی تھی وہ مر کر بھی نجی نکلی قبر جو میری کھوتی گئی وہ پتھر کی زمین نکلی شکریہ شکریہ